بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں حوشکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسیٰ فیوریٹ چینل بھگا فیکٹ ساج کے بھگا فیکٹ سے اندر میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ عمران خان نے پی ڈی ایم کے موں کے اوپر ایک ایسا زناٹے دار چانٹہ مارا ہے جس کی گونج پورے پاکستان کے علاوہ آزاد کشمیر کے اندر بھی سنائی دے رہی ہے اس وقت تک تو آزاد کشمیر کے علاوہ عمران خان نے پورے پاکستان کے اندر پی ڈی ایم کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی تھی مگر اب جو کچھ آزاد کشمیر کے اندر ان کے ساتھ ہوئے وہ تاریخ کے اندر پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا عمران خان نے کس طرح ان کو وہاں پر رسوا کر کے رکھ دیا ہے ظلیل اخوار کر کے رکھ دیا ہے اجار کر رکھ دیا ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے پی ڈی ایم کا ستیہ ناس کر کے رکھ دیا ہے اس کی ایک ہلکی سی جھلک آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اور میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح آپ وہاں پر مکمل طور پر پی ڈی ایم کا صفائیہ ہو گیا عمران خان نے ایک پوسٹ کی ہے اپنی فیس بک کے اوپر پوسٹ کی ہے اور اس پوسٹ کے اندر انہوں نے لکھے جی تمام تر مشکلات کے باوجود بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی پر پاکستان تحریک انصاف و ازاد جمع و کشمیر اور سردار تنویر علیہ آس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں نیچے انہوں نے ڈیٹیل دی دی ہوئی ہے مگر اس ڈیٹیل کو آپ تک پہنچانے سے پہلے ہم سب نے مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کپتان کو پاکستان کی عوام کے دلوں کے وزیر اعظم عمران خان کو ہمیشہ اسی طرح کامیابیہ دیتا رہے اگر آپ اس دو ہمیشہ حمل ہونا چاہے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر عمران خان کا سچا سفائی ہونے کا ثبوت ضرور دیجئے گا اب عمران خان صاحب نے جو پوسٹ کی ہے اس پوسٹ کے نیچے انہوں نے ایک میپ دیا ہے جو میپ آپ تک پہنچانا بڑا ضروری ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ فیز ون کے اندر پیڈیم کو کتنے جوتے لگے ہیں فیز ون کے اندر عمران خان کے مخالفین کو کس طرح عوام نے تھپڑ مارے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے ریزلٹ جو جاری کیا ہے فیز ون کا اور فیز ون کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیز ون کے اندر جو انڈیپینڈنٹ امیدوار تھے ایک سو اکیس جو امیدوار تھے آزار وہ تھے ان کے اندر جیتے ہیں اور جو ادر تھے وہ پچیس تھے پی پی کے ایک سو چورانوے تھے اور پی ایم ایلن کے ایک سو ستائیس تھے اور آپ کو مبارک ہوگے پاکستان تحریک انصاف کے ایک سو ستانوے امیدواروں نے جیت اپنے نام کی فیس ٹو کے اندر جو انڈیپینڈنٹ تھے انہوں نے دو سو انچاس نشستے اپنے نام کی جو دوسرے تھے انہوں نے چھتر پی پی نے ایک سو سترہ پی ایم ایل نے ایک سو پینتیس اور الحمدللہ پاکستان کے کپتان نے دو سو تیرتالیس سٹے اپنے نام کی ہاں آل آور جو انڈیپینڈنٹ جتنے بھی امیدوار تھے انہوں نے کھل ملا کر تین سو ستر نشستے اپنے نام کی ہیں الیکشنز کے اندر آزاد کشمیر کے الیکشنز کے اندر جو دوسرے تھے انہوں نے ایک سو ایک جو پی پی ہے اس نے تین سو دس جو پی ایم ایلن ہے اس نے دو سو باسٹ اور عمران خان کی تحریک انصاف نے چار سو چالیس جو نشستے ان پر کامیابی حاصل کی ہے آزاد جمہ کشمیر کے اندر اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ عمران خان کی اس پوسٹ کے نیچے جو عمران خان کے تھپڑ کی گونج میں تھوڑی بہت قصر واقعی رہ گئی تھی قوم نے اس قصر کو کیسے پورا کیا اور کیسے پیڈیم کو رسوہ کر کے رکھ دیا ایم پرویز چانڈیا نامی ایک سارف نے عمران خان کی اس پوسٹ کے نیچے لکھا ہے جو رات کو ایک دائری لے کر لکھ رہا تھا وہ دوبار اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ رہا ہے انشاءاللہ ہم سب کو بھی انشاءاللہ کہنا ہے عبداللہ خان نامی ایک سارف نے لکھا ہے کہ اس کرپ نظام کا خلاف آخری سانس تک اپنا کپٹان کے ساتھ انصاف کی جنگ لڑتے رہیں گے پاکستان کے خاطر عمران خان کا دفعہ کلم سے بھی کریں گے زبان سے بھی کریں گے اور وقت آنے پر اپنے انشاءاللہ خون سے بھی کریں کریں گے انشاءاللہ زباجل تبارک وطالہ اس کے بعد عرفان افریدی بھائی نے لکھا ہے کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب تاریخ میں ایک بار پھر لکھا جائے گا کہ عمران خان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دو تہائی اکثریت سے وزیراعظم منتخب ہم سب کا خواب ہے اس کے علاوہ ایک اور چودری آصف محمود نامی سارف تھے انہوں نے لکھا کہ ابھی فیس 3 میر پورڈ دویجن کے انتخابات باقی ہیں جو 8 دسمبر کو ہوں گے انشاءاللہ تحریک انصاف واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی اس کے بعد حضرت علی نامی ایک سارف نے لکھا خان صاحب یہی مسئلہ ہے ایمپورٹڈ حکومت کو کہ وہ تحریک انصاف کی کامیابی کے در سے جنرل الیکشن سے بھاگتے ہیں مبارک ہو تمام پاکستانیوں کو کشمیر فتح بہت بہت مبارک ہو حضرت رحمان خاصانہ نے لکھا خان پاکستان آپ کا ہے اور آپ پاکستان کے پچیس کروڑ محبے وضن پاکستانیوں کے دیلوں سے آپ کی محبت کوئی نہیں میٹا سکتا یہ سب خود مٹ جائیں گے انشاءاللہ حمد رکھو حوصلہ رکھو اگلا وزیراعظم امران احمد خان نیازی ایک اور ساریف ہیں عدیل مقصود انہوں نے بڑی خوبصورت بات کیا اور یہ بڑا زوردار تھپڑ مارا ہے پیڈیم کے اور نون لی کے موہ پر انہوں نے کہا ایک پٹواری کے گھر میں مہمان آیا کھانا کھایا اور جاتے ہوئے ایک تھپڑ لگا گیا پٹواری کو تھپڑ لگا گیا پٹواری بڑا خوش ہوا کیونکہ اس نے سوچا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے اس کے بعد شبانہ نواز نامی ایک ساریف نے لکھا جتنا خان کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب اتنا ہی مقبول ہوتا جا رہا ہے ملک محمد نبی پی ٹی آئی نے لکھا تحریک انصاف نے آزاد کشویر میں نئی تاریخ رقم کر دی ہے انعام الرحق نے لکھا کچھ پٹواریوں کو ابھی بھی مکس اچار یعنی پی ڈی ایم والوں سے خیر کی توقع ہے اس کے بعد عبید اللہ عابد نے لکھا عمران خان کو پہلے تبدیلی کا ووٹ ملا تھا اس بار عشق محبت اور زد کا ووٹ ملے گا انشاءاللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو بھی دعا کرنی ہے کہ عمران خان کو اس بار پوری پاکستانی قوم کا ووٹ ملے اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے الیکشنز کے اندر جس طرح اب آزاد کشویر کے اندر پی ڈی ایم کو ناکوچھنے چبوائے ہیں ہمارے کپتان نے انشاءاللہ آنے والے الیکشنز کے اندر وہ جب پنجاب کے اندر کے پی کی اندر سندھ کے اندر یا بلوچستان کے اندر ہوں گے یا جنرل الیکشن ہوگا پورے ملک خواب تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر عمران خان اس پی ڈی ایم کو ناکوچھنے چبوائے گا اور ان کی زمانتے تک ضبط ہو جائیں گی کیونکہ اب تک جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے پوری پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ کڑی ہے کیونکہ قوم کو پتا چل چکا ہے کہ یہ جو خود کو تجربہ کار کہتے تھے ان کا تجربہ صرف چوری کے اندر ہے ان کا تجربہ صرف دکیتی کے اندر ہے ان کا تجربہ صرف پاکستان کو لوٹنے میں ہے ان کا تجربہ صرف جھوٹ بولنے میں ہے ان کا تجربہ صرف پاکستان کو دیوالیا کرنے میں ہے ان کا تجربہ صرف دوسرے ممالک میں اپنی دولت بنانے میں ہے ان کا تجربہ صرف سویس بینکوں کو بھرنے میں ہے ان کا تجربہ وائٹ منی کو بلیک میل بلیک منی بنانے میں ہے ان کا تجربہ صرف اور صرف پاکستانی عوام کو چونہ لگانے میں ہے ان کا اور کوئی تجربہ نہیں ہے اور ان کے جتنے بھی جھوٹ تھے ان کے جتنے بھی فراد تھے ان کی جتنی بھی دونبریاں ان کی جتنی بھی چالاکیاں تھی ان کی جتنی بھی سازجے تھی وہ سب الحمدلیلہ ناقام ہو چکی ہیں وہ سب اب کھڑے لائن لگ چکی ہیں پوری پاکستانی قوم کو سیاسی شعور آ چکا ہے پوری پاکستانی قوم جان چکی ہے کہ عمران خان ہی اس پاکستان کی سب سے بڑی امید ہے عمران خان ہی اس پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے عمران خان ہی اس پاکستان کا آنے والا روشن مستقبل ہے اور اب پی ڈی ایم کی ہر جگہ سے چھٹی ہونا شروع ہو گئی ہے حمزہ شہباز کا پیج دیکھ لیں آپ جا کر میاں شہباز شریف کا پیج دیکھ لیں آپ جا کر نواز شریف کا پیج دیکھ لیں آپ جا کر مریم اورنگ زیب کا پیج دیکھ لیں آپ جا کر مفتہ اسمائل کا پیج دیکھ لیں آپ جا کر عصاق ڈار کا پیج دیکھ لیں آپ کسی اور کا جا کر پاکستان مسلم لیگ نون پیوپلز پارٹی کے رہنما کا پیج دیکھ لیں بولتیاں بند ہوئی پڑی ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کے سارے ہی انتقال پر ملال کر گئے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام نے ان کو ان کی جو چھترال کی ہے ان کو جس طرح سے بدترین شکست دلوائی ہے تو اس کے بعد اب ان کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ بات کر سکے مگر اخلاقی طور پر تو یہ سارے دیوالیاں ہیں پاکستان کو دیوالیاں کرنے کے چکر میں یہ لوگ ہیں اس سے پہلے یہ خود اخلاقی طور پر دیوالیاں ہیں تو ان کو زیادہ شرم محسوس نہیں ہوگی یہ کل پھر مریم بی بی میڈیا کے اوپر آئی ہوگی مریم آرنگزے میڈیا کے اوپر آئی ہوگی حمزہ شباز میڈیا کے اوپر آیا ہوگا رانہ سناؤلہ میڈیا کے اوپر آیا ہوگا مفتہ اسمائل میڈیا کے اوپر آیا ہوگا اور یہ سب کہہ رہے ہوں گے کہ جی وہاں کے جو الیکشن سے ان میں دھاندلی ہو گئی یا یہ کوئی اور باہر نہ بنا دیں گے اور اپنی ہار نہیں مانے گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ ڈھیٹ نہیں ہو جائیں گے ان کو پتہ ہے اگر یہ زد نہیں کر جائیں گے ان کو پتہ ہے اگر یہ فراد نہیں کریں گے اگر یہ فریم نہیں کریں گے اگر یہ دونمبری نہیں کریں گے اگر یہ عوام کو غلط انفومیشن نہیں دیں گے تو ان کا گزارہ نہیں ہونا کیونکہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کر کے رکھ دیا اور عمران خان کو عوام سیلیکٹ کرنا شروع ہو گئی ہے اور دو ہزار اٹھارہ سے بھی زیادہ اب آنے والے الیکشن کے اندر انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ملیں گے اور پاکستان تحریک انصاف دو ہزار اٹھارہ کی نسبت اب ہونے والے الیکشن میں جو پنجاب کے اندر ہوں گے یا کے پی کے اندر ہوں گے یا جنرل الیکشن ہو گا اس میں بھرپور طریقے سے کامیابی اپنے نام کرے گی ہم سب کو دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کپتان عمران خان کی حفاظت فرمائے